جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بیارے دوستو آج 22 نومبر ہے بدھ کا دن ہے لڈن منڈی کی ویڈیو آپ ملائزہ فرمارے ہیں جناب مقتصرا لڈن منڈی کا اڈریس سمجھا دیتا ہوں اگر آپ ویہاڑی شہر سے حاصل پر روڈ پہ جائیں تو تقریباً 20 سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پر لڈن گاؤں آتا ہے وہاں یہ منڈی لگتی ہے اور یہاں ہر طرح کا مال ملتا ہے بچڑوں کے علاوہ بچڑیاں بھی گائے بھی اور جھوٹیاں اور بہنسے وغیرہ بھی یہ جو آغاز سے ہی میں نے تقریباً اس مقتصر ویڈیو آج کی مقتصر لڈن منڈی کی ویڈیو میں میں نے بالکل کم قیمت والے بچڑے ہی دکھائے ہوئے ہیں پچانوے ہزار یہ ڈیمانڈ کی ہے کھیرے بچڑے ہیں اور یہ ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے مزید کہاں کیانے سے کم ہو جائیں گے اور ایک جوڑی یہ ہے اس کی دو لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں فائنل نہیں ہے یہ بچڑے آگے چل پڑے ہیں دونوں طرف سے دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں دو لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے فائنل نہیں ہے اور کچھ بڑے بچڑے بھی دکھاؤں گا لیکن زیادہ مال جو ہے وہ میں نے تھوڑی اگمت والا دکھائے ہوئے اور آخری چار پانچ منٹ کی ویڈیو میں آپ کو ملتان منڈی کے بچڑے دکھائے ہوئے ہیں اور کوشش کی گئی ہے کہ اسی طرح کے بچڑے دکھائے جائیں لیکن ملتان منڈی میں بچڑے تھوڑے سے خوبصورتی میں بھی زیادہ ہیں اور وزن میں بھی زیادہ ہیں تو یقیناً ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی کیونکہ بچڑے دیکھنے میں سے ہی پتا چل جاتا ہے فارق واضح ہوتا ہے یہ جو سامنے جوڑی دکھا جا رہی ہے دو لاکھ روپے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جوڑی کا اور بچڑے تھوڑے سے تنگ کر رہے ہیں کیونکہ دو بچڑے پکڑے ہوئے ہیں بھائی نے اور اس بچڑے کا بھی سودہ ہو رہا ہے یہ جو پرلی طرف کھڑا آگے بلیک بچڑا آگے لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ چلیں جی آگے چلتے ہیں اب یہاں بھی ان کی باتچیت چل رہی ہے ان بچڑوں کی بھی ڈیمانڈ جو ہے وہ بھائی ایک لاکھ کے راؤنڈ آباؤٹ کر رہے ہیں کنفرن فگر نہیں بتا سکتا کیونکہ انہوں نے ابھی باتچیت ان کی چل رہی ہے قریب ہی ہوں اگر سودہ ہوا تو بھی دکھا دوں گا تو آگے چل کے آخری چار پانچ مرن میں آپ کو ملتان منڈی کی ویڈیو دکھاؤں گا براہ راست آپ کے سامنے ریٹ پوچھوں گا جس میں لات والے بچڑے ہیں وہ تو تقریباً لٹن منڈی کے برابر ہی جا کے ڈیمانڈ سمجھ میں آ رہی ہے جس طرح یہ سامنے والی لات آپ کو دکھائی جاری ہے ایک لاکھ پچیس ہزار ڈیمانڈ ہے اور یہ خالی ڈیمانڈ ہے فائنل ہرگز نہیں ہے باتچیت کرنے سے کمی بیشی جہاں تک ممکن ہوگا ہو جائے گا اگر آپ کنڈے پر تول کر خریداری کرنا چاہتے ہیں لٹن منڈی بودھ والے دن اور ملتان منڈی ہفتہ یا اتوار والے دن آپ کے سامنے خوشک بچھڑوں کی پرچیزنگ قربانی کے لیے کارٹو مال کے لیے یا فارمنگ کے لیے آپ کسی قسم کی پرچیزنگ کرنا چاہتے ہیں مکمل سیٹسفیکشن آپ کی مرضی سے پرچیزنگ کروائے جائے گی یہ آٹھ بچھڑے ہیں جو سامنے دکھا رہا ہوں دو لاکھ بیس ہزار ڈیمانڈ ہے دو لاکھ فائنل ہے قسم نہیں ہے تھوڑے بہت بھائی کہتے ہیں اور بھی کمی ہو جائے گی کہاں کیانے سے باتچیت کرنے سے اور فائنل ڈیمانڈ انہوں نے دو لاکھ بتائی ہے فی بچھڑے کے حساب سے دو دانت بچھڑے بھی ہیں اس میں اور کچھ ابھی کھیرے بھی ہیں جو کہ قربانی تک دو دانت ضرور ہو جائیں گے رمضان شریف یا اس سے پہلے تک تو زبردست چیزیں ہیں برکت بھائی کا نمبر آپ کو سٹارٹ سے آخر تک ابھی تک دیے جا رہا ہے اور یہاں پہ کچھ مال ہے یہ سیل ہو چکے ہیں کوشش میں نے بہت کیا ہے کہ جان لیا جائے کیونکہ بہت ساری بڑی لات ہے یہ بڑی لات ہے بچھڑوں کی تو ابھی ان کے معاملات ہو رہے ہیں سائیڈ پہ کچھ پیسے کاؤنٹ کر رہے ہیں تو اس دوران جو ہے وہ بتاتے نہیں ہیں کہ کتنے میں ان کا سودا ہوا تو آپ نے اپنی رائے دینی ہے کمنٹس میں کہ یہ بچھڑے جو دکھائے ہیں جن کو رنگ لگ چکا یہ کتنے میں ہونے چاہیے ملتان منڈی کی براہ راست ویڈیو دیکھئے اور جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ تھوڑا سا فرق ہوتا ہے بچھڑوں کا ہر بچھڑے کے حساب سے ہوتا ہے تو ملتان منڈی والے بچھڑے کچھ جو ہے ملتان لڈن کی نسبت مہنگی ہوں گے اس کی وجہ یہ بھی ہے کیونکہ مال کا فرق ہے خوبصورتی کا ویٹ کا کلر پرنٹ نسل کا کیونکہ لڈن منڈی والے جو میں نے بچھڑے سٹارٹ میں دکھائے ہوئے ہیں وہ بلکل ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایک لاکھ سے کم والے تو اسی حساب سے پھر آگے یہ بھائی سے ریٹ پوچھتے ہیں ویڈیو کانٹینیو ہے برکت بھائی سے آپ کسی قسم کے عنوائی معلومات کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں تین چار جانور دو دانپی ہیں اچھا اور بیاسی ہزار فائنل ہے بیاسی ہزار فائنل مول سچانوے ہزار فی ہے کتنا وزن ہوگا ایکزیکٹ بتانا دو سو کلو جانور ہے دو سو داس کلو جانوری ہے دو سو پانچ کلو ہے ایک سو پچانوے کلو جانور ہے ابلب ایک سو نوے سے سو دو سو کلو پرام تک دو سو دس کلو پرام تک بتا دو زیرہ تین سو دو بھائی کا نمبر دے دیا گیا بھائی آن لین میں سوڈہ کرنا چاہے ہمارے ساتھ سوڈہ ڈریکٹر چاہے چھیک ہو گیا ایک پینتیس دانتوں میں دانتوں میں کیا ہیں دوندے اور خیرے مطلب دوزار چوبیس کے کروانے کے لیے ایک پینتیس ڈیمانڈ ہے بچڑے سارے میں آپ کو تسلیح سے دکھا دیتا ہوں فائنل کتنے میں ہو جائیں گے آنا ایک پچیس گاہ کے آنے سے اور بھی تھوڑے کمی بیشی ہو سکتے ہیں قسم نہیں ہے ایک پچیس فائنل ڈیمانڈ ہے اور گاہ کے آنے سے اور بھی یہ آخر تک آپ کی ہیں سارے ٹھیک ہے دیں کتنا وزن ہوگا گوش کا گوش کا وزن کتنا ہوگا تین پلس ہے ٹھیک ہے ایوریج تین من تین پلس ٹھیک ہے تین من پلس میٹ ویٹ بتا رہے ہیں تین من سے کم والے بھی بچڑے ہیں اس میں وہ تین من والے بھی ہیں تو ایک پچیس فائنل ڈیمانڈ ہے مزید گاہ کے آنے سے باتچیت ہو جائے گی کم ہو جائیں گے قسم نہیں ہے ایک پینتیس ڈیمانڈ ایک پچیس فائنل کھیرے دو دانت بچڑے اس میں مجود ہیں بڑی لاڑے ماشادہ دیکھ لیں کافی سارے بچڑے ہیں اس میں آگے چلتے ہیں اب تین بچڑے یہ کھڑے ہیں پہلے اس کا بوچ لیتا ہوں کیا مانگ رہے دوست دو ساڑا بچڑا دکھانے دو کہاں تک بنے گا کہاں تک بنے گا دو تیس دانتوں میں دانتوں میں دو دانت ہو جائے گا قربانی تک پکہ ہو جائے گا ٹھیک ہے آپ کیا مانگ رہے ہیں سید کیا حال اسلام علیکم آپ سمیں ٹھیک ہے کیا مانگ رہے ہیں دو ستر ہیری گوڈ کہاں بنیں گے فائنل ہاں 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 لا ہاں ہاں ہائے یہاں دے دیتا ہے یہ دینا ہوگی دیتا ہے ریڈ یار ایک اسی ایک اسی خیرہ ہے ابھی دو دانت ہو جائے گا ہاں انشاءہ دو دانت ہو جائے گا ایک اسی فائنل دیمانڈ ایدر کرنا تھوڑا سا جبردست چیزیں آپ جہدر اچھی چیزیں بیرل مزید بھی اس سے کم ہوں گے ایک اسی سے بچڑا اچھا آگے چلتے ہیں کس طرح دو بچڑ یہ ہے تو اس کیا مانگ رہے ہو بڑے بھائی 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 دیکھو اس کے کیا مانگ رہا ہے دو ستر دانتوں ہمیں کھیرا کہاں تک بنے گا فائنل جہاں دے رہا ہے ہاں جی ہریک ہے اس سے بھی کام ہوں گے گاگ کے آنے سے بات چیت تو ہو جائے گی قسم تو نہیں ہے یار چلیں ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے غصہ کیوں کر دے گا اس کا جی دو نوے یہ کام بنے گا جی دو ستر کھیرا یہ ہے یہ بھی کھیرا چلیں ٹھیک ہے شکریہ آگے چلتے ہیں جی